جو شادی شدہ جوڑے حمل کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن حمل نہیں ٹھہر رہا ہر مہینے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا اس مہینے کے حمل ٹھہر رہا یا نہیں پریگنینسی کا کتنے دن میں پتا چلتا ہے کیسے پتا چلتا ہے کیا پیریٹ ڈیٹ سے پہلے پریگنینسی کا پتا چل سکتا ہے پریگنینسی ٹیسٹ کب کرنا چاہیے یہی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب پریگنینسی کا پتا چلانے کے لیے یہاں پہ تین پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے پہلا پوائنٹ تو ہوتا ہے پیریٹ ڈیٹ سے پانچ سے سات دن پہلے کسی بھی خاتون کے اندر ایک سائن آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک نشانی آتی ہے جس کو کہتے ہیں ہارٹ مانز سائن یہ بتاتا ہوں آگے چل کے کیا ہوتا ہے اور دوسرا پوائنٹ پیریٹ ڈیٹ سے چار سے پانچ دن پہلے ایک ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے اگر آپ نے جلدی پریگنینسی کا پتا کرنا ہے اور تیسرا پوائنٹ پیریٹ مس ہونے کے چار سے پانچ دن کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کو حمل ٹھہرنے کا بتا سکتا ہے اب پہلے یہاں پریگنینسی کے بارے میں تھوڑی سی بیسک چیز سمجھ لیں کہ عورت کے سائیکل کے تیرہویں چودھویں دن پہ آلموسٹ اس کے اندر انڈا نکلتا ہے اور ایس سے جو کہ فیلوپین ٹیوب کے اندر آ جاتا ہے اس ٹائم پہ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ملتی ہے تو حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے اور ایک بار جب اپنے ہزبن کے ساتھ خاتون ملتی ہے تو ایک بار کے ڈسچارج میں شوہر کے دھائی سو سے لے کے تین سو ملین کے قریب سپرم ہوتے ہیں جن کے اندر پھر ریز شروع ہو جاتی ہے جو سروکس سے یوٹریس کے اندر اور پھر فیلوپین ٹیوب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور انڈے تک پہنچتے ہیں جب تو وہاں پہ صرف ایک سپرم انڈے کے باہر والے خول کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کروس کر کے انڈے کے اندر داخل ہو کے انڈے کو فرٹیلائز کر دیتا ہے جب یہ کام ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو باقی کے جتنے سپرمز ہوتے ہیں وہ پھر ایک کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اب جب عورت کا انڈے فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو حمل کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے اب اس ایمنینے سے ایمبریو کے اندر سیلڈوین شروع ہو جاتی ہے میٹوسس کا پروسس آپ نے پڑا ہوگا وہ شروع ہو جاتا ہے کہ دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ اس طرح سے سیلز آگے ڈیوائیڈ ہو کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پروسس میں آلموسٹ پانچ سے چھ دن لگتے ہیں جب ایک ننی سی بلاسٹو سسٹ بن جاتی ہے چھوٹا سا آپ کا بیوی چھوٹا سا ایمبریو بن جاتا ہے اور یہ سارا پروسس آپ کے فیلوپین ٹیوب میں ہو رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی بلاسٹو سسٹ بنتی ہے فیلوپین ٹیوب سے آپ کا ایمبریو آ جاتا ہے آپ کی بچے دانی کے اندر یوٹریس کے اندر اور وہاں پہ بچے دانی کی دیوار کے ساتھ یہ ایمبریو یا بلاسٹو سسٹ جھوڑتی ہے بچے دانی کی دیوار کے اندر دھنستی ہے اس وقت آپ کو یہ سائن آتا ہے جس کو ہم ہارٹ مان سائن کہتے ہیں جو کہ ٹپیکل پرگنینسی کا سائن ہوتا ہے اور ہزبنڈ اور وائف کے آپس میں ملنے کے آلموسٹ پانچ سے چھ دن کے بعد یہ سائن آتا ہے اگر آپ اولیشن ڈیز پہ ملے ہیں تو اس وقت کسی بھی خاتون کو کیا نشانی ظاہر ہوتی ہے جس کو ہارٹ مان سائن کہتے ہیں حل کسی بلیڈنگ اس کو ہوتی ہے ایک سے دو ڈروپس بلڈ کے آ سکتے ہیں اور خاتون پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ پیریٹ ڈیٹ سے پہلے ہی اس کو ایسی بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے اور وہ بھی ایک سے دو ڈروپ بلڈ کے آ رہے ہیں یا اس میں نے بھی کنسیر نہیں کیا اس کو جلدی پیریٹز آ رہے ہیں لیکن یہ ٹپیکل ہارٹ مان سائن ہے جو پریگننسی کی علامت ہوتا ہے اس ہارٹ مان سائن کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کو ساتھ میں فیل ہوتی ہیں پہلی چیز تو ہوتی ہے اس سائن کی ٹائمنگ یعنی کہ آپ کو پیریٹ ڈیٹ کے آس پاس ہی اس قسم کی بلیڈنگ محسوس ہوگی اس قسم کا سائن محسوس ہوگا اور ساتھ میں کچھ اور علامات بھی آپ کے اندر ظاہر ہو سکتی ہیں جیسا کہ اس وقت آپ کو سردرد ہو سکتا ہے آپ کو بریسٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو الٹی متلی ہو سکتی ہے تھکاوٹ کا احساس ہو سکتا ہے پیٹ میں گیس یا بلوٹنگ ہو سکتی ہے پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز اسی ٹائم پہ آپ کو بیلی کے اندر کریمپس محسوس ہو سکتے ہیں لور بیلی میں خاص طور پہ ناف سے نیچے آپ کو ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے اور یہ درد آپ کے پیریڈ کے جو پین ہوتے ہیں پیریڈ آنے سے پہلے اس سے کافی کم ہوتا ہے پریگنینسی کا کب اور کیسے پتا چلتا ہے پہلی چیز تو ہم نے ڈسکس کی کہ خاتون کو ہارٹ مان سائن آتا ہے جو کہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایکوریٹ ہوتا ہے ہاں پانچ سے دس پرسنٹ چانسز ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس قسم کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین میں ہارٹ مان سائن آتا ہے بلیڈنگ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ پیڈ یوز نہیں کر رہی ہوتی ہیں یا دام کاج میں مصروف ہوتی ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا تو ہارٹ مان سائن آپ کو آپ کے پیریڈ کی ڈیٹ سے سات سے آٹھ دن پہلے محسوس ہو سکتا ہے اب یہاں پہ دوسرا پوائنٹ کے پیریڈ ڈیٹ سے پانچ دن پہلے کیسے پتا کریں پریگنینسی کا اس کے لئے ایک بلڈ ٹیسٹ آپ کا کیا جاتا ہے جس کو بیٹا ایسی جی ٹیسٹ کہتے ہیں یہ ایک ہارمون ہوتا ہے جب بچہ آپ کے اندر بنتا ہے پلیسینٹا کے ذریعے وہ ماں کی یوٹرس کے ساتھ بچہ دانی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تاکہ وہاں سے خوراک لے سکے اور اسی پلیسینٹا سے پھر ہارمون بنتا ہے جس کو بیٹا ایسی جی کہتے ہیں یہ بیٹا ایسی جی ہارمون آپ کے بلڈ کے اندر آ جاتا ہے بلڈ کا ہم سیمپل لیتے ہیں سیمپل کو لوبارٹری میں بھیجتے ہیں بیٹا ایسی جی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ حمل ٹھہر چکا ہے اب یہاں پہ تیسرا پوائنٹ کہ جب آپ کے بلڈ کے اندر یہ بیٹا ایسی جی بڑھے گا اس کی مقدار بڑھے گی تو پھر یہ کیڈنی سے فیلٹر ہو کے آپ کے یورن کے اندر آنا شروع ہو جائے گا اور اس وقت جب یہ بلڈ سے یورن کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے تب آپ اپنا یورن کا ایک ٹیسٹ کر سکتی ہیں جس کو پریگننسی سٹریپ ٹیسٹ کہتے ہیں یورن سٹریپ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں تو اگر آپ کے منسس ریگولر ہیں پہلے کبھی میس نہیں ہوئے اور اس بار تین سے چار دن اوپر ہو گئے ہیں تو آپ اپنا یورن پریگننسی ٹیسٹ کر سکتی ہیں الڈیلی آٹھ دن کے بعد کرنا چاہیے بہتر ریزلٹس کے لئے یہاں پہ بھی آپ کچھ میسٹیکس کرتی ہیں کچھ خواتین کو پتہ نہیں ہوتا ایک تو صبح ارلی مارننگ میں صبح اٹھ کے آپ جو یورن کرتی ہیں اس کا سیمپل لینا ہے پہلے تھوڑا سا یورن ضائع ہونے دیں اس کے بعد ایک صاف کنٹینر کے اندر آپ سیمپل لے لیں پانچ سے سات اعمال یورن آپ لے سکتی ہیں اس کے بعد دو طرح کی کیٹس ہوتی ہیں پریگننسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ اس طرح کی کیٹ ہوتی ہے جس میں ایک سائٹ پہ یہاں آپ کو یورن کے ڈراؤپ ڈالنے ہوتے ہیں آپ تین سے پانچ ڈراؤپس اس کنٹینر میں سے ڈراؤپر کے ذریعے بھر کے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر ریزلٹس کو پڑھتے ہیں اور دوسری اس طرح کی پریگننسی سٹریپ ہوتی ہے پاکستان میں زیادہ تر یہی اویلیبل ہے اس کو آپ کو یورن کے اندر ڈپ کرنا ہوتا ہے کم از کم سات سیکنڈ اور میکسیموم آپ بیس سیکنڈ تک اس کو یورن کے اندر ڈپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ نے پھر ٹیسٹ کے ریزلٹس کو پڑھنا ہے تو دو لائنز عمومن یہاں پہ ہوتی ہیں ایک ٹی اور دوسرا سی ٹی کو ٹیسٹ بینڈ یا ٹیسٹ لائن کہتے ہیں اور سی کو کنٹرول بینڈ یا کنٹرول لائن بھی کہا جاتا ہے اب اگر یہاں پہ آپ کی دونوں لائنز بنی ہیں ٹی کے سامنے بھی اور سی کے سامنے بھی تو آپ کا پرگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو ہے یا آپ کی ایک لائن ڈارک بنی ہے ایک لائٹ بنی ہے تب بھی آپ سوچ سکتی ہیں کہ پوزیٹیو ہے لیکن ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ کی ایک لائن بنی ہے یعنی کہ سی کے سامنے لائن بنی ہے لیکن ٹی کے سامنے ٹیسٹ کے سامنے لائن نہیں بنی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پریگننسی نہیں ہے آپ کا پریگننسی ٹیسٹ نیگٹیو ہے بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس سٹریپ کو ڈپ کرتی ہیں لیکن نہ تو سی والی لائن بنتی ہے نہ ہی ٹی والی لائن بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سٹریپیاں تو خراب ہے یا آپ نے ٹیسٹ صحیح طرح سے کیا نہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ٹی والی لائن تو بن جاتی ہے ٹیسٹ والی لیکن جو سی والی کنٹرول والی لائن ہوتی ہے وہ نہیں بنتی ایسی صورت میں بھی آپ کا ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ان شارٹ اگر پریگننسی ہے تو دونوں لائنز بنے گی اور اگر پریگننسی نہیں ہے تو ایک لائن بنے گی جو کہ سی والی لائن ہوگی کنٹرول لائن ہوگی ٹیسٹ کے سامنے ٹی کے سامنے لائن نہیں بنے گی اور کئی بار خواتین کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہارٹ مان سائن تو آتا ہے علامات بھی ان کو حمل کی اپنے اندر محسوس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جب وہ ٹیسٹ کرتی ہیں تو نیگٹیو آتا ہے یا پھر ایک ہلکی سی لائن بنتی ہے جس کو فینٹ لائن کہتے ہیں تو اگر دوسری لائن فینٹ ہے آپ کو کیا کرنا ہے ویٹ کرنا ہے آٹھ دن تک ویٹ کریں اس کے بعد دوبارہ سے اپنا ٹیسٹ ریپیٹ کریں تو فینٹ لائن ڈارک ہو جاتی ہے اگر آپ کو پریگننسی ہے چینل کو سبسکرائب زور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے ملتے ہیں لیکن کسی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا